اللہم صلی علی سیدینا محمدی من حبی الامی وعلا آلی و صحبی ماں کی خدمت کرو دعائیں اللہ سے منوالو اور اللہ تمہیں ولایت کا درجہ دے گا کہ تم اللہ کے مستجاب دعا بنتے ہو ورنہ ماں باپ کی بددعا تمہاری ولایت کا سکی اناس کر دے گی بخاری شریف ملوائے تھے جو ریج نام کا ایک آدمی ہے سوچا کہ اللہ لوگوں میں بیٹھے مسلفیات میں تیرا ذکر اس میں کمزوری آ جاتی ہے میں علاقے سے الگ ہو کر لوگوں کی عبادی سے الگ ہو کر کوئی اپنا عبادت خانہ بناتا ہوں اس نے اپنی عبادت کے لئے جگہ بنا لی کہ یا اللہ میں نہ کسی کو ملنا ہوں نہ کہ میرے پاس آئے میں اللہ لکھیا کروں گا یہ اعتقاف کا اس کا نیا نرودہ انداز تھا اتفاق ہو گیا میری ہی والدہ ایک نیک اللہ رسیدہ اللہ بال آدمی کی والدہ ملکات ہو آگئی ہے میں اس وقت نماز کر رہا تھا میری حالت نماز کی ہے اور ماں کی آواز میرے کار میں پڑی یا جلیج یا جلیج یا جلیج وہ بار بار بیٹا جلیج بات تو سن میں نے سوچا امی و صلاتی امی و صلاتی اللہ اجل میں تیری عبادت کر رہا ہوں نماز میں مصروف ہوں اجلیج معامل آتی ہے چورہ میں نماز صرف آرہ ہو کے پھر والدہ کی خدمت میں حضر ہو جاؤں گا مگر والدہ کو بار بار آواز دینے پر اوسا آگیا اوسا کہ اچھا میری بات میں نہیں سنتا موں سے بدعا نکل گئی بدعا ڈر جاؤ ماں واقعی بدعا کسی وقت ستیا ناس میں کرتی کیا ہوا ماں کے موں سے رفع نکلا اللہم لا تمت ہو حتی تروحی رجوع المومسات اللہ بازاری عورتوں کا موں دیکھے بغیر مرئینا بدعا بھی عجب کرنے اتفاق ہو گیا کہ ایک خاتون بکریہ شرانے کے لیے میں نے اسے رحیش والے مکان کے قریب آیا جایا کرتی تھی وہ ایک در میرے مکان میں آگی میرے رحیش میں آگی اس میں مجھے برے راستے پہ ڈھالنے کی کوشش کی میں نے اسے جلک کے دروازے سے نکال دی خبردار میرے مکان میں آگی شیطان نے اس کو انتقامی جذبہ پہ مقرر کیا اور اس نے غلط منصوبہ بنا کے مجھے بدرام کی ٹھانی اب کیا ہوا اس نے کسی نوجمان سے غلط کاری کی اس کے پاس معصوم بچہ اللہ نے پیدا کر دیا لوگوں میں سے پوچھا تو کباری بچی یہ بچہ کے در سے کہتا ہے یہ بزرگوں کی نشانی ہے بزرگوں کی کہتا ہے کون بزرگیا کہتا ہے چوریج کی بات ہے بچہ اللہ اللہ لوگوں نے اپنے اوزار اٹھائے مکان گر آیا اس کی پٹائی شنو کی اس نے کہا مارتے کیوں ہو مارتے کیوں ہو کیا میں نے جڑوں کیا کہا میں جڑوں بھی نہیں ہے یہ بچہ کہاں سے آیا تو نے یہ کیا ہے جائے فرار بڑھا رکھا ہے اس نے کہا بچہ تا دیکھو جس بچے کا میرے نام تم نے نام رکھا ہے وہ مجھے دکھاؤ وہ بچے سمیت عورت آئی ماں کی دعا ہر پہر قبول ہوئی اور ماں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ اس جریج کو موت نہ آئے جب تکے بزاری عورتوں کا مو نہ دیکھیں پسے دیکھا آگئی میں نے وضو کر کے دو نفل پڑے اللہ سے کہا یا اللہ بہت بڑی گلتی ہوئی بہت ہی گلتی ہوئی ماں نے راض ہو گئی مجھے اس گلدی کا مو دیکھنا پڑنا تھا اب مجھے بری ہی کر دے میرا یہ جرم ہے نہیں مگر مجھے مجرم بنا دیا گیا کتنے لوگ ایسے ہوگے جو ماں راپ بیمت دعا کی صدریں کتنے یہ مشکرات میں اُڑھے ہوئے ہوگے اللہ اب اس نے بچہ تو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے انگلی اٹھا کے اس بیسون پیدا ہونے والے بچے کی چھاکی میں پوچھا من ابو من ابو پیدا ہونے والے بچے تو بتا تیرا باب جانتے بچے ایک دن کا دو دن کا ایک ہفتے کا چار دن کا بچہ اسپطال میں وہ آپ نے متعلق بتا سکتا ہے کہ میں اس کا بیٹا وہ عرش والا ہے وہ عرش والا ہے اللہ نے اسے حکم دیا بتا تیرا باب کون اس نے کہا فلان الرائی بکریہ چلانے والا فلان آدمی وہ میرا بابا تو نہیں ہے لوگ سن کے حیران ہو گئے حیران معافیاں 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 کہا سونے کا کمرہ بنا دیتے ہیں اس نے کہا میں نے کہا کرنا سونے میرا بھوئی بات اللہ کتنی معافی معافی ہوگی جس پر معاراضی ہوگی نبی رحمت نے یہ فرمایا کہ اگر ماں باپ کو نراز کرو گے تمہاری نیکی ساری برباد ہو سکتی ہے اور اللہ تم پر کسی غزب میں مبتلا کرے